اسلام علیکم سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے چینل کے یوکی سٹوریز میں آج جو کہانی میں آپ لوگوں کی لئے لے کر آئی ہوں اس کہانی کو اندوان ہے دہشت ناک رات آئیے پھر سنتے ہوں چانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے رات کے گیارہ بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گورے سب بیشتی ہوں نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیعہ کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بشتی گھنٹی نے مجھے چھنجور پر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپت تھا اپنے خوابیدہ آساب کو بامشکن کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا السلام علیکم ہر سپے عادت میں نے سلام کیا والیکم سلام کیسے ہو طلحہ بیٹے کیا کر رہے تھے جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی سو رہا تھا ابو جی آپ تو خیریت سے پہنچ گئے اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی ان کی گاری رستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے لیکن ان کا پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے لہٰذا میں نے فوراں روانگی کا پرگرام بنایا پھر جا ابو جی اس وقت مجھے سفر کرنے سے منع کر رہے تھے لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اوپر ان کے پاس پہنچ جاؤں میرے والدین خالہ خالو میری چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آشام ہی ہیدرباد روانہ ہوئے تھے میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رکھ گیا تھا میری خالہ اور خالو ہمارے کر سے دو گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوش گوار مراسم تھے خالہ خالو نہائید شفیق وہ خلوص اور زندہ دل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روک بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اسے سمجھوتا کر لیا تھا مجھے اور میری چھوٹی بہن کوریا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تمحبت ہم پر نشاور کرتے تھے ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے میں نے رات بھر جاک کر پیپرز کی دیاری کی تھی پیپرز کے بعد جب میں کھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا شام کو جب سب مجھے دھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مشکرنین کا اس قدر شدید غلوہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا پورا ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا والد سیون نے ہسپتال کا ایڈرس لے لیا تھا تقریباً تین گھنٹے کا رشتہ تھا جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندہ باندی سے شروع پوچھ گی تھی کراچی میں تو راتیں چاکتی ہیں لہذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا زاستے روشن تھے اور لوگ بھی کھومتے پیتے نصر آ رہے تھے آدھے گھنٹے بعد بوندہ باندی نے موصلہ دار بھارش کی شکل اکتیار کر لی تھی اب تک میں شہر سے کافی دور آ چکا تھا لہذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا کبھی کبھار کوئی اکہ دکھا واری نظر آ جاتی تھی آگرچہ گاری کے وائپر مسلسل چل رہے تھے لیکن تیرز وارش کے باعث بہت ہنڈلا سا نظر آ رہا تھا تھوڑے تھوڑے فاستے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریخی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے ترک پر دونوں طرف کھانے درختوں نے رہی صحیح روشنی کو بھی نکل دیا تھا آگرچہ میں فطرتن کافی دیلیر اور نیدر تھا لیکن تنہائی اور تاریخی کی حیبت مجھ پر تاریخ ہوتی چاہ رہی تھی اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا لمحہ بھر کو بھیسکی چمکتی تو پورا منصر واضح ہو جاتا تھا بڑے بڑے درخت تیز ہواوں سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اکتیار کر رہتے کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خونیا شام چودے لیں مجھے اشاری سے اپنی طرف کلا رہی ہوں اچانک پچھلی چمکی تو مجھے دور سرک پر این درمیان میں ایک انسانی فیولہ کھڑا ہوا نظر آیا جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاری روکنے کی کوشش کر رہا تھا پہلے تو میں نے اسے کوئی اچھو اچھکا سمجھا جو مجھے روک کر لوتنا چاہ رہا تھا پھر اچانک میرے ذہن میں پستن سے سنی ہوئے تمام جانی کہانیاں در آئیں جن میں آسے مختلف روک اتیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں یہ سوچ کر میرے رونتے کھڑے ہو گئے ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کیلئے کھڑا ہو برحال جب میں مہا تک پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی چوریا کا بچہ تک نہ تھا میں نے ہر طرف باقور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناتے کا راشتہ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں انتھا دن تھاری بھاگاتے ہوئے چلا گیا ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندے پر ہاتھ پکا میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور دل توفانی ربطہ سے دھرکنے لگا با مشکل میں نے پیچھے ملو کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالو کا ایک بہت بڑا سا دیت دھرک ہوا ہے نہ چانے وہ اللہ کی کونسی مقبول تھی جو سائز میں انسان سے بھی بری تھی لیکن مکمل طور پر بالو سے دھکی ہوئی تھی صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مرے ہوناکن نظر آ رہے تھے اور اپنی لال لڑ جونی آنکھوں سے نہائے روحسے میں مجھے گو رہی تھی بہشت سے میری آنکھیں فتی کی بھتی رہ گئیں اور دل اچھر کر حلق میں آ گیا تھا سینے میں آتک میں لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے اس سے حرکت کرنا محال تھا پری مشکل سے میں نے اپنے ہوشہ حواس درست کیے اور زیر لب قرآنی آیت کا ویٹ کرتے ہوئے کاری کو دفعانی رفتہ سے بھگا دیا تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آسے وہاں سے جا چکا تھا ابھی میں پوری دہاں سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ مجھے اس لگا جیسے گاری دھیرے دھیرے نہایت بستی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا جس گاری کو میں جہاز کی طرح اور آ رہا تھا اب گڑھا گاری کی طرح گھسیت میں سے بھی انکاری تھی ابھی میں ایسی پریشانی مقتلعہ تھا کہ پیچھے سے خوکتا کہہ کا سنائی دیا ایسی دہست زدہ کر دینی والی آواز میں اپنی فوجی زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی مر کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر رہتی ہوئی کہہ کے لگاتے نظر آئی اس کی تانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاری کی کھرکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سرک پر خسیت رہتے اسی وجہ سے گاری کو آگے پرنا مشکل ہو رہا تھا یہ دیکھ کر میری ریر کی حدی میں خوش کی لہے دور گئی اور میں نے با آواز بلند قرآنی آیات اور آیت کرسی پرنا شروع کر دی توری دیر بعد گاری پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تمام تماشا چلتا رہا کبھی وہ بالا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیتر نظر آتی کبھی کہہ کے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہائیت غصت سے مجھے گھوٹی رہتی میں نے دعاوں کا وید جاری رکھا اور تیزی سے گاری بھگاتا رہا دھنتہ بھر میں شہر کے آسان نظر آنے لگے تو وہ مخلوق ایک دم قائب ہو گئی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں باخیریت مغیر کوئی نقصان پہنچائے اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ابھی میں ہسپتار سے پندرہ مینر کے فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے شوق لگا رات کی تاریخی اور موسلدھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ ٹلیمپ کے نیچے خاری نظر آئے میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاری اس طرح پر دور تک بھرسیتری چلی گئی خالو دیر سے سلتے ہوئے آئے اور پرین سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے اتنی تیز بارش میں خاری ہونے کے باوجود ان کا لیباس بلکل خوشک تھا میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا بس بیٹا کیوں ہی کھا رہا تھا وہ بلکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر سو سے کہہ کے لگانے والے خالو بلکل خاموش تھے سو سوچ کر باموش کے چند الفاظ ادا کر رہے تھے جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے ہاں بیٹا سب بلکل ٹھیک ہیں تم فکر نہ کرو تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تمہیں چلا آیا میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہا جا رہے ہیں لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مسید کچھ نہ مناسب نہ سمجھا مجھے لگا کہ ایکسیٹین نے ان کے حواز کو متاثر کر رکھا ہے میں خود بھی ہسپتار پہنچنے کی جلدی میں تھا لہٰذا خاموشی سے ڈرائیب کرنے لگا جب پارکن میں پہنچ کر اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میں سٹی گم ہو گئی یہ برابر والی سیٹ خالی تھی میں تیزی سے ہسپتار میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھرے نظر آئے میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز سے چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے کمرے کا منظر دیکھ کر مجھے سکتا تاری ہو گیا سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش تکی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی ڈم توڑ گئتے امیر اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک آئے اور مجھے لپت کر پوت پوت کر رونے لگی لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کپ تھا جو انہیں تسلی دیتا میں تو حیرت سے خرار یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی اندقال کر گئتے تو ابھی میرے ساتھ گاری میں کون تھا کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدی تھی کہ ان کا مجھ سے ملے بغیر جانے کا دل نظامن نہ تھا یہی وہ ماما ہے جو مجھ سے چلت نہیں سکا امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ لوگوں پر اچھی لگی ہوگی اگر کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی رائے سے آگا کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ